اسلام علیکم سسری اکال نمسکار رادہ میں حربیت سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین ایگزیم ہو گئے ہیں ریزلٹ آ گئے ہیں کئی جگہ میں میٹرک کے ریزلٹ آ گئے ہیں لیکن اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ میٹرک کر لیتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے کون سا سبجک لینا ہے میں نے کیا کرنا ہے میڈیکل کرنا ہے انجینئرنگ کرنی ہے ہم دیکھتے ہیں عموماً ہم پاکستان کی بات کریں تو صرف دس پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو جاتے ہیں کریئر کانسلنگ کے لیے کریئر کیا ہوتا ہے کریئر کا یہ ایک انگریزی لفظ ہے جس کا اردو میں معنی ہے طرز معاش اور کانسلنگ بھی انگریزی کا لفظ ہے اور جس کا معنی ہے رہنمائی حاصل کرنا لیکن عموماً ہم رہنمائی حاصل کرنے کے لیے بہت کم ہی لوگوں میں پاس جاتے ہیں اور کریئر کانسلنگ اگر میں اپنے گھروں کی بات کرو تو وہاں پہ پہ پہلے سے ہی بچے کو بتایا جاتا ہے کہ بھئیہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے آپ نے انجینئر بننا ہے آپ نے فلاں بننا ہے وہ بچے جب یہ چیزیں حاوی ہو جاتی ہیں اس پر ٹیچر بھی اس کو یہ بتاتا ہے تو تب وہ جب ایک سٹیج پہ پہنچتا ہے اور وہ اس گول کو ایچیو نہیں کرتا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کئی بچے جو ہیں وہ نفسیاتی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں اگر ہم باہر دنیا کی بات کریں تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو انیشل سٹیج ہے وہاں پہ ب بچے کی ایسی جو تربیت ہے وہ کی جاتی ہے کہ بچے کو سمجھ آتی ہے کہ بھئیہ آگے میں نے کیا بننا ہے کیا کرنا ہے اس کو سارے اس کو وہی پلیٹ فارم دیا جاتا ہے لیکن اگر ہم اپنے ملکی بات کریں یہاں پہ وہ چیزیں نہیں ہیں لیکن عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے بچے جب اپنے والدین کی جو ان کی جو خائشات ہوتی ہیں پہلے سے ان کی دماغ میں بٹھا لیتے ہیں ایسے میں اپنے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے والدین کی جو ہے وہ کانسلنگ کرنی چاہ ہے یہ کہ بچے جو ہے آج اگر ہم دیکھیں کم سے کم میڈیا اپنے کردار ادا کر رہا ہے یوٹیوب چینلز جو ہے وہ کردار ادا کر رہے ہیں تو آج میرا بھی یہی مقصد تھا کہ میں آپ لوگ کو بتاؤں عموماً ہم میں جب مختلف یونورسٹریز جاتا ہوں مختلف لیکچر دیتا ہوں اکثر مجھے کوئی بلاتا ہے تو وہاں پہ میں دیکھتا ہوں جب میں اپنی سپیچ ختم کر لیتا ہوں یا جو پرگام ایون ختم ہو جاتا ہے یا میرے پاس یہاں پہ جو کئی سٹوڈنٹ ان پینڈرنشپ کے لیے آتے ہیں تو جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں تو ان کا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ بھئیہ میں نہ انکری بننا ہے نہ ہم نے اور کوئی کام کرنا ہے نہ پڑھنا ہے بس انکری بننا ہے ایک تو ان کو میں یہی ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پہلے اس سے محنت ضروری ہوتی جب بھی آپ کوئی گول ایچیو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو محنت جو ہے وہ پہلی شرط ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ میں بتاتا چلوں کہ جو بچے جو ہیں اکثر ایک آپشن اپنے پ پاس رکھ لیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اگر ڈاکٹر نہ بنے اگر ہم اینکر نہ بنے تو ہم کچھ نہیں کریں گے ایسے میں جب یہ بچے جب وہ ڈاکٹر یا اینکر یا انجینئر یا لیکچر آر نہیں بن پاتے تو پھر ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کئی بچے میں نے دیکھیں کہ وہ خودکشی کر لیتے ہیں کئی بچے نفسیاتی بیماری میں ان کو گھر لیتی ہے نفسیاتی بیماریوں میں لاحق ہو جاتی ان کو تو ایسے میں آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ تین اپشن رکھنے چاہیے تین اپشن اگر آپ اپنے پاس رکھیں گے کہ بھئی اگر میں اپنی بات کروں میرے پاس دو تین اپشن تھے کہ میں اگر آرمی میں نہ آ گیا تو میں میڈیا کی طرف جاؤں گا میڈیا میں نہ آ گیا تو پولیس لائن میں جاؤں گا اور یقین مانے آرمی سے تو مجھے انیشل سٹیج پہ میڈیکل ریپورٹ کچھ پرابلم تھی جس کے ویسے مجھے انہوں نے ایک دو سال کا ٹائم دیا لیکن دوبارہ میں پھر نہیں گیا اس ایکزیم میں پھر پول لیکن مجھے جب جیسے میڈیا کی آفر ہوئی تو میں میڈیا کی طرف آ گیا اور میں نے یہی اپنا پروفیشن چنو اور مجھے یہی لگ رہا تھا کہ میں اندر سے جو ہوں اور جو میں بننا چاہ رہا تھا وہ یہی چیز تھے جس کے لیے میں پیدا ہوں یہ میری سوچ تھی آپ کی بھی ایک سوچ ہو سکتی ہے تو اپنے ساتھ کوئی تین ایسے آپشن رکھیں کہ جس میں آپ کو نقصان نہ ہو کل آئی سٹیج پہ آپ پہنچتے ہیں وہ آپشن ہے اگر آپ اس پہ پورا نہیں اترتے تو کم سے کم آپ کے پاس دوس دوسری بات اگر میں کہوں تو جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ہمیشہ جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی بچوں کو اسی پہ چھوڑنا چاہیے کہ جب تک بچہ سوچ سمجھ کر جب اس کی گیترنگ ہوتی جب یونوستی جاتا ہے جب کالج جاتا ہے یا سکول میٹرک کرتے تھا اس کی جو سوچ ہے اس میں بدلاؤ جو ہے وہ سامنے نظر آتا ہے اس سے قبل اگر آپ ان پہ چیزیں ایمپلیمنٹ کریں گے اور آپ نے اپنی جو خواہشات ہیں ان پہ تھوپ دیں گے تو بچہ جو ہے وہ بڑے مشکل سے اس چیز پہ پہنچتا ہے اور وہ دل سے وہ کام نہیں کرتا ہر آپ وہی کام کریں جو آپ دل سے کرتے ہیں جب آپ دل سے کوئی کام کرتے ہیں تب آپ کو آپ کے پیشے کا مزہ آتا ہے اور آپ اس پیشے میں بڑے مخلص ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے پاس جو بچے میٹرک سے فارغ ہو گئے ہیں تو ان کو کم سے کم رہنمائی لینی چاہیے جو پڑے لکھے لوگ ہیں جو کم سے کم جن کو پتہ ہے جو مختلف ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں ان سے رہنمائی حاص حاصل کرنی چاہیے ہاں جو وہ سٹوڈنٹ جو جنہوں نے ڈگری آلی ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ ہم پرائیوٹ یا دیسرے سیکٹر میں بھی کام کریں یا ابھی وہ پڑ رہے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ وہ پرائیوٹ سیکٹر کی طرف جائیں تو ان کو کم سے کم یہ کرنا ہوگا کہ اپنے جس پرائیوٹ سیکٹر میں اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو پرائیوٹ سیکٹر میں عمومن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سیٹیفیکیٹس ہونی چاہیے آپ کے پاس مختلف ڈپارٹمنٹ کے انٹر انٹرنشپ ہونی چاہیے ایکسپیرینس ہونا چاہیے تو آپ اس کی تیاری اپنے ڈگری کے ساتھ کریں اس تمام تر انٹرنشپ مختلف سیٹیفیکیٹ آپ کے پاس ٹائم بہت ہوتا ہے تو آپ پہلے سے تیاریاں کریں اپنے پاس ایکسپیرینس کی چیزیں پہلے سے تیار رکھیں تاکہ جب آپ جوب کے لیے جاتے ہیں انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو کم سے کم آپ کے پاس جو پیپر ہو وہ پورے ہو اور آپ کی جو پکی ہو اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری جوب میں جانا چاہتے ان کو کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ جو تیاری ہے جو آنے والا ٹیسٹ ہے کیونکہ سرکاری جو اپنے اومن ٹیسٹ پر ترجیح دی جاتی ہے آپ کے انٹرویو پر دی جاتی ہے آپ کے کانفیڈنس لیول کو دیکھا جاتا ہے تو کم سے کم آپ نے پہلے سے ڈگری جب لیتے ہیں اسی وقت آپ نے ساتھ ساتھ میں تیاری کرنی چاہیے اسی وقت اپنا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بیلڈ کرنا چاہیے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں میں کانفی� شرمیلہ بچہ تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے آپ میں جو تبدیلیاں لائیں وہ میں نے خود لائیں کیونکہ کوئی اور آپ کو ہاتھ دینا کوئی آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے لیکن آپ کے لیے کوئی وہ کام نہیں کر سکتا ہے جو آپ خود کر سکتے ہیں تو میں ہمیشہ لوگ ہستے تھے لوگ مجھ میرا مزاق اڑاتے تھے پر میں فرنٹ پہ جاتا تھا اور بولتا تھا جو بھی بات ہوتی تھی میں کہہ ڈالتا تھا اور اسی سے ایک کانفیڈنس لیول مجھ میں بیلڈ ہوا میں نے � بچوں کے سامنے تین چار سو بچوں کے سامنے جا کے سپیچ لیکچر دیا تب جا کے مجھے میرا کانفیڈنس لیول بلٹ ہو اور آج میں ٹیلی ویژن پہ آج اگر آپ لاکھوں کا مجمع بھی اکھٹا کرے تو میں بولنے کو تیار ہوتا ہوں میں بول لیتا ہوں اس کی وجہ یہی تھی کہ جو ایک شرمیلہ بچہ تھا اس نے وہ شرمیلہ پر اپنے اس نکالا اپنا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ دنیا کی پرواہ اپنا کریں کہ بھئی کون کیا ہس رہا ہے کون کیا کہہ آپ عموماً جب بات ہوتی دیکھیں آپ جو نیچے بیٹھے لوگ ہوتے وہ تو کہکے کہے لگاتے ہیں وہ آپ کو ٹون مارتے ہیں تنز کرتے ہیں وہ کرتے جائیں مشکل کام ہوتا ہے سٹویچ پہ جا کے ایکٹ کرنا اپنا ریاکشن دینا اپنی بات کو کنوے کرنا سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے تو آپ جائیں جو بھی وہ سوچتے ہیں جو بھی وہ کہہ ڈالتے ہیں بھئیہ آپ سنو اور جاؤ وہی کرو جو آپ کو اچھا لگتا ہے یقین مانے آپ کی زندگی جو ہے وہ بدل جائے گی آپ کے اس وی� کی بارے میں کوئی اگر کوئی رائے ہو تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال لکھئے اور شکریہ